بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم کمپیٹر سائنس کلاس نائند کی ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہیں چپٹر نمبر ون ہم ڈسکس کر رہے تھے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کلاسیفکیشن آف ڈیجیٹل کمپیٹرز کلاسیفکیشن سے مراد ہے تقسیم ہم ڈیجیٹل کمپیٹر کو کتنی ٹائپس میں تقسیم کرتے ہیں تو ڈیجیٹل کمپیٹرز کو ہم بیسیکلی چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یا چار ٹائپس میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے مین فریم کمپیٹر دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے مینی کمپیٹرز تیسری جو ٹائپ ہے وہ ہے مائکرو کمپیٹرز اور جو چوتھی اس کی ٹائپ ہے جو کلاسیفکیشن ہے وہ ہے سوپر کمپیٹرز اب یہ کلاسیفکیشن یہ تقسیم کس بیس پہ ہے دس کلاسیفکیشن آف کمپیوٹر بیسٹ اون دیئر سائز سپیڈ سٹورج کپیسٹی این دہ نمبر اف یوزر بیسکلی یہ جو ان کی تقسیم ہے ان کمپیوٹر کی چار چار ٹائپس میں جو ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے یہ بیس کرتی ہے نمبر ون اس کے سائز پہ ان کی سپیڈ پہ ان کی سٹورج کپیسٹی پہ اور یوزر کو یہ ایک وقت میں جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں کتنے یوزر ایک وقت میں ان پہ کام کر سکتے ہیں تو بیسکلی ان تین چار چیزوں کو مدنظر رکھ کے ہم نے ان کمپیوٹر کو اس میں کلاسیفائی کیا یعنی اس میں تقسیم کیا ان ٹائپس میں تو چار ٹائپس میں ہم نے ان کو تقسیم کیا مین فریم کمپیوٹرز مینی کمپیوٹرز میکرو کمپیوٹرز سپر کمپیوٹرز سب سے پہلے ہم مین فریم کمپیوٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں mainframe computers were developed in early 1940s mainframe computers کو 1940 کے شروع میں بنایا گیا a mainframe computer is very large, very powerful and expensive computer ایک mainframe computer جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے بہت طاقتور computer اور بہت mega computer ہے that can support hundreds and even thousands of users at the same time یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں یوزر اس پہ کام کر سکتے ہیں mainframe computers can serve up to 50,000 users simultaneously یعنی کہ ایک ساتھ ایک وقت میں پچاس ہزار یوزر کو یہ support کرتا ہے یعنی یہ serve کر سکتا ہے mainframe computers these computer can store large amount of data information and instruction کیونکہ اس کی storage capacity بہت زیادہ ہوتی ہے تو لہٰذا اس پہ آپ بہت زیادہ تعداد میں نہیں نہیں لارج amount of data اس میں information اور instruction store کر سکتے ہیں the user access a mainframe computer through terminal اور personal computer یعنی کہ اب mainframe computer پہ data ایک user کیسے access کر سکتا ہے تو اس میں دو option ہے ایک ہے terminal terminal کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کی بورڈ ہے ماؤس ہے دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا personal computer ہے اس کے تھوہ آپ mainframe computer سے data access کر سکتے ہیں it consists of multiple processor اس میں زارہ ہے multiple processor بہت زیادہ تعداد میں processor لگے ہوتے ہیں these computers are used in large organizations اور یہ بڑی بڑی organizations میں جہاں بہت زیادہ data process کرنے والا ہوتا ہے جہاں پر زیادہ تعداد میں users ہوتے ہیں وہاں پر استعمال ہوتا ہے مثلا مثال کے طور پر banks universities hospitals ویرا میں یہ استعمال ہوتا ہے it is design for high reliability اور ظاہر ہے اس computer پر خاص طور پر design کیا گیا ہے reliability کے لیے کہ اس کی accuracy اس میں جو data process ہو اس میں جو processing ہو اس میں جو calculations ہو اس میں جو data storage ہو وہ ٹھیک طریقے سے ہو یعنی reliable ہو it can be serviced and upgraded while it is running اس computer کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ running کے دوران اس کو service بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں upgradation اس میں اگر کوئی آپ نے نئی چیز کوئی upgrade کرنا ہے تو وہ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے the modern mainframe computers that use cutting edge technology are the foundations of today's business in banking, insurance, education, air travel, research, health care, government and many other public and private organization تو آج کل کے جو modern mainframe computers ہیں جن میں جدید technology یعنی cutting edge technology استعمال ہو رہی ہے تو بسیکل یہ بنیاد ہیں آج کی ہماری business کی اب کون کون سے businesses میں یہ use ہوتے ہیں جی banking میں insurance میں education میں air travel میں research میں health care میں government اور many other public اور private organizations میں example اس کی ہے IBM enterprise EC12 EC196 HP 16 500 series HP integrated integrity super doom تو یہ اس کی مثالیں ہیں جو کہ mainframe computers اپنے دور کے مشہور جو mainframe computers تھے next آتا ہے جی mini computer جو second type ہے اس کی mini computer was introduced in the 1960s when IC chips were introduced تو basically mini computer جو تھے 1960 میں یہ مطارف کروائے گے جب IC chips کو introduced کیا گیا تو جیسے students ہم نے پچھلی ویڈیو میں generations of computers کو ڈسکس کیا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ IC technology کون سی generation میں استعمال ہوئی تھی کیا آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں جی بھلکل آپ نے صحیح سوچا third generation میں کیونکہ first generation میں vacuum tubes کا استعمال ہوا تھا second generation میں transistor میں transistor کا استعمال ہوا تھا اور third generation میں IC chips کمپیوٹر بیگر دین آم 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 کمپیوٹر اور میین فریم تکمپیوٹر can execute billions of instructions per second یعنی بیپس جس آپ کہتے یہ کمپیوٹر ایک second میں billions of instructions کو کر سکتے ہیں لہذا مائکرو کمپیوٹر کمپیوٹر تولی communication کے مقابلے میں یہ جی ڈیٹا پروس کر سکتے ہیں to dhe micro computer with cutting edge technology are playing an important role in business organization for data processing requirements. These are used in organization that have hundreds of users such as PIA NADRA, police department and hospital. تو لہٰذا آج کے سمارٹرن ڈور میں جب بزنس کی requirements بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو یہ جو mini computers ہیں یہ cutting edge technology کے ساتھ بہت عام رولیں ادا کر رہے ہیں. تو عام طور پر یہ ان organizations میں زیادہ استعمال ہو رہے ہیں جہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں users ہوتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا PIA ہے. ہماری airline اسی طرح NADRA کا جو data ہوتا ہے وہ بھی زیادہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے. تو لہٰذا وہاں پر بھی یہ use ہو رہے ہیں mini computers. اسی طرح police departments میں اور hospitals ویرہ میں بھی mini computers استعمال ہوتے ہیں. examples اس کی کیا کہیں جی IBM system 36 HP 3000 یہ next اس ٹائپ ہے micro computer micro computers are the smallest and the low cost computers تو micro computers چوہے ہیں وہ سب سے چھوٹے اور low cost computers یعنی یہ سستے computers ہیں these computers are also called personal computers پیسیز یعنی ان کیمپیوٹرز کو ہم عرفے عام میں پرسنل کیمپیوٹر یعنی پیسیز بھی کہتے ہیں دیز کمپیوٹرز have large storage capacity اور آج کل کے جو ہمارے جدید micro computers ہیں ان میں storage capacity زیادہ ہوتی ہے and they can execute millions of instruction per seconds اور یہ ایک سیکنڈ میں millions of instruction کو پروسس کر سکتے ہیں اور ان کمپیوٹرز کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کمپیوٹرز کے لیے بہت زیادہ مقدار میں بہت زیادہ تعداد میں software market میں available ہے یعنی کہ ہر طرح کے software آپ خرید کر ان کمپیوٹرز پر use کر سکتے ہیں farms of micro computers تو micro computer ہمارے پاس کن کن حالتوں میں ہمارے پاس مجود ہیں سب سے پہلی جو اس کی مشہور type ہے وہ ہے desktop دوسری جو اس کی type ہے وہ ہے laptop computers اور تیسری جو اس کی type آتی ہے وہ tablet micro computers تو ہمارے پاس تین حالتوں میں micro computers مجود ہیں سب سے پہلے desktop ہے اس کے علاوہ laptop ہے اور tablet computers ہے تو ان کمپیوٹرز کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ ہے portability ان کمپیوٹرز کو آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ carry کر سکتے ہیں جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو laptop کی یا tablet کی تو آپ ان کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ office میں ان پہ کام کر رہے ہیں اور آپ اپنے باقی کام آ کے گھر میں کرنا ہے تو آپ ان کمپیوٹرز کو اپنے ساتھ carry کر کے گھر لے کے آ سکتے ہیں اور وہاں پر اپنا باقی کام کر سکتے ہیں اور یہ ان کی popularity کی بہت بڑی ایک وجہ تھی جس وجہ سے micro computer آج بہت زیادہ مقبول ہیں examples کون کون سی ہیں جی micro computers کی IBM Lenovo series Dell XPS series HP NV series یہ بہت ہی ایک مشہور سیریز جو کمپیوٹرز میں خاص طرح پر micro computers میں ان کو مانا جاتا ہے تو IBM Dell اور HP یہ تین مشہور کمپنی ہیں جو micro computers بنا رہی ہیں next جو ہماری اور جو last type ہے وہ ہے super computer super computer is a state of the art machine super computer is the biggest in size and the most expensive in price than any other computers باقی تین computers یعنی mainframe computers mini computers اور micro computers سے compare کریں تو ان کے مقابلے میں سب سے بڑا اور سب سے مہنگا computer اور the state of the art machine ہے یعنی یہ بہت ہی پار فل machine ہے اس میں ایک سیکنڈ میں کو process کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت مہنگی device ہے it is more sophisticated complex and advanced computer it has a large storage capacity اور اس کی storage capacity باقی تین computers کے مقابلے میں یعنی mini main اور micro computer کے مقابلے میں اس کی storage capacity ان سے بہت زیادہ ہوتی ہے it can process trillions of instruction in one second the modern super computer consist of thousands of micro processor ایک super computer میں ہزاروں کی تعداد میں micro processes لگے ہوئے ہوتے ہیں super computer uses high speed facilities such as satellite for own processing اور جو super computer ہوتے ہیں کیونکہ ان کی speed انتہائی تیز ہوتی کیونکہ ان میں ہزاروں کی تعداد میں processor لگے ہوتے ہیں سیٹلائٹ کی online processing کی facility بھی provide کرتے ہیں اب ان کے استعمالات کہاں کہاں پر ہیں زارے بہت fast computer ہیں بہت مہنگے computers ہیں تو ان کے استعمالات کہاں کہاں پر ہیں super computer is mostly used for weather prediction عام طور پر جو weather forecasting ہے موسم کی جو patient گوئی ہے اس کے لئے استعمال استعمال ہوتا ہے mapping the surface of planets یعنی کہ planets کی surface کی mapping کے لئے and studying the neural network of the brain اسی طرح جو ہمارے دماغ کا system ہے چھوٹی چھوٹی جو ہمارے دماغ کے اندر neurons ہیں ان کو یہ study کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یعنی یہ brain study کے لئے بھی use ہوتا ہے super computer is used in business and industry field super computer جو ہے وہ business میں اور industries میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر for example aircraft manufacturer use it to stimulate aircraft and check performance تو aircraft جو ہے وہ super computer کی مدد سے اپنے aircraft کی designing اور اس کی performance کو چیک کر سکتے ہیں اسی طرح governments use super computer for different calculation and heavy jobs اسی طرح government کو جہاں پر بہت زیادہ مقدار میں calculation یا بہت heavy data کو process کرنا تو وہاں پر use جیسے مردم شماری کے لیے جو data ہوتا ہے اس کو اگر اس کو process کرنا ہے تو super computer سے مدد لی جاتی ہے many hollywood movies use it for animation purposes اور hollywood میں جو بڑی بڑی مشہور filmیں بنتی ہیں ان میں جو animations کے لیے سپر computers کا بھی use کیا جاتا ہے اب اس کی example کون کون سی ہیں جی kray xp eta 10 deep blue یہ اس کے تین models ہیں سپر computers کے جو کے استعمال میں لیے گئے ہیں چوتھی جو اس کی مثال ہے وہ ہے ASCI white امید student آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج ہم نے classification of digital computers کو discuss کیا تھا اگر اس ویڈیو میں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو لازمی نیچے comments میں لکھیں تاکہ میں اگلی ویڈیو میں کوشش کروں کہ آپ کو وہ point سمجھا سکوں آپ میرے youtube چینل leaders knowledge آپ کو like کریں اور subscribe کریں اور نیچے جو گھنٹی کا icon بنا ہوا ہے اس کو لازمی click کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر آنے ویڈیو کے